السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں حافظ نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ نوید وائس یوٹیوب چینل تو دوستو آپ کے سامنے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم بویا بائی ایم ون مائک آرڈر کرنے والے ہیں کہاں سے اوریجنل ملے گا تو یہ ساری بات آپ سے وہاں پر کی تھی تو آج ہمارے پاس وہ ہمارا پارسل آ چکا ہے ہمارے پاس بویا بائی ایم ون مائک آ چکا ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمیں وہ اوریجنل ملے ہے یا فیک ملے ہے اس کی ساری علامات کو ہم یہاں پر ٹیسٹ کریں گے چیک کریں گے کہ ہمارا مائک اوریجنل ہے یا فیک ہے اور اس کا کیا ریزلٹ ہے تو اب جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بغیر مائکیں بنا رہے ہیں مائک کھولیں گے مائک کھولنے کے بعد بھی آپ کو ویڈیو بنا کر بتائیں گے کہ کتنا اس کے اندر شور آتا ہے کتنا نوائز آتا ہے اور کتنی ویڈیو کلیر آتی ہے تو آپ بھی دیکھیں اور اس کے بعد اپنا فیصلہ کریں کہ آپ نے بویا بائی ایم ون مائک یہاں سے مگوانا ہے یا کہیں اور سے خریدنا ہے تو چلو جی چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو دوستو ہمارا پارسلہ ہمارے پاس آ چکا ہے دراز کی طرف سے تو ویڈیو آپ کو ہم پہلے بتا چکے تھے کہ ہم نے کس طریقے سے آرڈر کیا ہے اور کس طریقے سے یہ ہم نے منگوایا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس کے اندر ہم نے یہ ساری معلومات آپ کو دی تھی تو آپ کو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے کہاں سے آرڈر کیا اور کتنے پیسوں میں اور کتنے روپوں میں ہمیں یہ پارسل ملا اب ہم نے یہاں پر چیک کرنا ہے کہ یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے تو یہاں پر آپ جب www.boyas.com جب آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے دوسری نمبر پر ایک ویب سائٹ آ جائے گی جہاں پر لکھا ہوگا تو آپ جب اس پر اوپر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر اس پیج پر آ جائیں گے اس پیج پر آنے کے بعد یہاں پر ہم اپنا یہ سکوٹی کوڈ جو پیو آر کوڈ کے نیچے لکھا ہوا ہے اس کو ہم یہاں پر درج کریں گے اور یہاں پر انکوائری کریں گے کہ ہمارا یہ مائک اوریجنل ہے یا نہیں ہے تو ہم نے یہاں پر اپنا کوڈ درج کر دیئے ہے اب یہاں پر ہم انکوائری کرتے ہیں کہ ہمارا کوڈ اور ہمارا یہ بویا بائی ایم ون مائک اوریجنل ہے یا نہیں تو ہم یہاں پر اپنا سیکورٹی کورڈ لکھنے کے بعد یہاں پر انکوائری کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا یہ جو ہم نے مائک خریدہ ہے یہ مائک اوریجنل ہے یا فیک ہے تو جواب آ چکا ہے جی دی سیکورٹی کورڈ تو جی ہمارا یہاں پر فری تو یوز اٹ تو جی ہمارا یہاں پر یہ جو ہم نے مائک خریدہ ہے اس کے بارے میں ویب سائٹ ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ آپ کا مائک اوریجنل ہے آپ اس کو ٹینشن فری ہو کر جو ہے آپ یوز کریں تو ایک طریقہ کار تو ہم نے یہاں پر کر لیا کہ یہاں پر کورڈ کے ذریعے سے ہم نے چیک کر لیا اب یہاں پر ہمارے سامنے ہمارا مائک کھلا ہوا ہے اور مائک کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں یہاں پر مائک ہے اور اس کے اندر یہاں پر ہمارے سامنے اس کے اندر سیل ہے اور یہ اس کی جو ہے استعمال کرنے کے لیے مینیو بک ہے کہ اس کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کو اپنے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور کیا طریقہ کار اس کو اپلائی کرنا ہے اور ہم اس کو موبائل کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کیمرے کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ سٹیکر ہمیں یہاں پر دیا گیا ہے اور یہ ہے ورنٹی کارڈ تو جی اٹھارہ مہینے کی اس کی ورنٹی دی گئی ہے ورنٹی کارڈ کے اوپر تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا لیکن ڈبے کے اوپر اٹھارہ مہینے کی ورنٹی لکھی ہوئی ہے تو جی یہ مائک کا ڈبا ہمارے سامنے ہے اس کے اوپر یہاں پر یہ کوڈ لکھا ہوا ہے جو ہم نے ابھی یہاں پر سرچ کیا اور کیو آر کوڈ بھی ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو کیو آر کوڈ کے ذریعے سے ہم نے چیک کیا لیکن یہاں پر ہمارے پاس نیٹ سلو ہے اس وجہ سے اس کا ریزلٹ کوئی واضح نہیں آیا اور یہ بتایا گیا کہ آپ ایک مرتبہ پہلے چیک کر چکے ہیں دو ٹائم آپ نے انکوائری کر لی ہے تو یہ ہمیں بتایا گیا تو یہ بویا بے ایم ون کا ڈبا ہے اور اس کے ساتھ یہ پاؤچ ہمیں ملا ہے اور اس کے اندر چیزیں ہیں اب یہاں پر دوسرا طریقہ ہم اپلائے کرنے لگے ہیں کہ اگر پانی اپنی انگلی کو لگا کر اس مونوگرام کو لگایا جائے تو یہاں پر اس کے جو نشانات ہیں یہ دھندلے ہو جاتے ہیں نظر نہیں آتے تو ہم نے یہاں پر پانی اپنی انگلی پر لگا کر اس کے اوپر لگا دیئے ہے اب یہاں پر جو مونوگرام کے اوپر یہاں جو بویا لکھا ہوا تھا وہ واضح نظر نہیں آ رہا تو اب یہاں پر اس کو ہم صاف کریں گے اور صاف کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ یہ واقعی میں ہمیں نظر آتا ہے یا نہیں آتا تو اس کو ہم نے یہاں پر صاف کر لیا ہے اب آپ کے سامنے ہے یہاں پر بویا لکھا ہوا صاف اور واضح نظر آ رہا ہے دوسری علامت بھی پوری ہوئی دوستو بویا بے ایم ون مائک کو ہم نے اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹر لیا ہے اپنے موبائل میں لگا لیا ہے تو اب وائس کی کوالٹی کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وائس اس کے اندر کتنی کیلئر آتی ہے اور اس کے بغیر کیسے آتی تھی یہ بھی آپ کے سامنے ہے اور شروع میں بھی ویڈیو آپ کے سامنے بنائی کہ اس کے اندر ہم نے مائک استعمال نہیں کیا تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائک کے ساتھ آواز میں کتنا فرق پڑتا ہے اور مائک کے بغیر آواز کے اندر کتنا شور آتا ہے تو یہ ساری بات آپ کے سامنے آ چکی ہے اب فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے آپ اس مائک کو خریدنا چاہتے ہیں ادھر اسی دکاندار سے خریدنا چاہتے ہیں یا کہیں اور سے خریدنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے اختیار میں ہے ساری اس کی جو علامات ہیں وہ بھی آپ کو ہم نے چیک کر کے بتا دی اور دکھا دی کہ اس کو چیک کیسے کرنا ہے اوریجنل کو کیسے چیک کرنا ہے تو یہ ساری معلومات آپ کے سامنے ہم نے شیئر کر دی ہے اب آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ مائک یہاں سے خریدنا چاہتے ہیں یا نہیں خریدنا چاہتے تو ہمارا کام صرف آپ کو معلومات دینا تھا آپ کی رہنمائی کرنا تھا اب آگے آپ کی مرضی ہے آپ کی پسند ہے اور آپ کی ترجیح ہے تو اب ہم مائک آپ کو دوبارہ سے نکال کر بھی چیک کروا دیتے ہیں کہ مائک کی کوالٹی کیسی ہے اور مائک کے بغیر آپ اگر ویڈیو بنائیں گے تو اس سے کوالٹی کیسی ہوگی یہ مائک کی تار آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی بڑی اس کی تار ہے تو اب ہم آپ کو مائک یہاں سے نکال کر بھی وائس کی کوالٹی چیک کروا دیتے ہیں یہ ہم نے یہاں پر مائک کو نکال دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائس کی کوالٹی کیا ہے اور آواز کے اندر کتنا شور ہے یہ آواز کلیر آ رہی ہے یہ آپ سن سکتے ہیں تو اب دوبارہ سے ہم یہاں پر مائک کو لگا لیتے ہیں تو دوستو ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کیجئے گا تھنکس فور واشنگ السلام علیکم موسیقی